حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی ہے اور یہ ایک وجہ ہی کافی تھی کہ لوگ ان کی بے پناہ عزت کرتے تھے ان کی تعریف کرتے تھے اور جب ایسا ہوتا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے سر کو جکا لیتے جاننے والے جانتے تھے کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہیں لیکن سر جکا کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے عشق جاری ہو جاتے تھے وہ کہتے تھے میں تمہیں بتاؤں میں کیا ہوں میں ایک خبشی ہوں اور میں ایک غلام تھا اور ایک غلام ہوں اللہ کا غلام روایت میں آیا ہے کہ ایک بار ایک قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے وہ لوگ خموش ہو کر لوٹ گئے کچھ دنوں بعد پھر آئے پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کے بارے میں کیا خیال ہے وہ لوگ تیسری بار پھر آئے اور پھر یہی کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے جو جنتی ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت بلال رضی اللہ عنہ کا انتظار کرتی ہے ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بیلار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ کل رات جب میں جنت میں داہل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی حضرت بیلار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرا وضوح ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضوح کر کے دو رکت نفل ادا کرتا ہوں سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں بھی وضوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک آزاد شخص تھے مگر ان کے پاس نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی سر چھپانے کا کوئی ٹکانہ اس لئے انہوں نے خود کو اسلام کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا آپ رضی اللہ عنہ اپنا زیادہ تر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کے تعلیم حاصل کرتے حکمت و دنائی کی باتیں سیکھتے اور دینی حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بیت المال کی ذمہ تاری سونک دی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ بات کرتے ہوئے یہ ہی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا رسول اللہ نے وہ فرمایا ان سے کوئی اور بات کی چاہتی تو کچھ دیر وہ بات کرتے مگر پھر یہ ہی آ جاتے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کوئی بھی بات مجھ سے منصوب کر کے کہے تو اس کے بارے میں کسی شک میں مت پڑھنا ہم سب کی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک پہ آسانی پہنچ سکے تب تک کے لئے جزاک اللہ ہے دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ